مانڈو شہر مقبرے اور طالب ہیں لیکن میں سلسلہ نمبر چھے میں صرف مانڈو کے معروف و مشہور مقبرے و مزارات اور طالب کا ذکر کروں گا آپ غور سے سنیے اور دوسروں تک شیئر کیجئے اور لائک کیجئے سب سے پہلے مقبرہ ہوشنگ بات کا تذکرہ یہ مقبرہ ہوشنگ شاہ نے اپنی زندگی میں بنوانا شروع کر دیا تھا جس کی تعمیر محمود خلجی کے زمانہ میں مکمل ہوئی یہ سنگ برمر کا مقبرہ مانڈو کی بہترین امارتوں میں سے ایک ہے جو پندرہوی صدی کا شاہکار ہے اس وقت مانڈو کی درست حالت امارتوں میں سے ایک ہے یہ مقبرہ جامع مسجد کے مغربی دیوار کے ہاتھا کے ساتھ واقع ہے مقبرہ اندر سے مربع چوکور ہے جس کی دیواریں گیارہ فٹ چوڑی ہیں مقبرے کا ہر پہلو انچاس فٹ دو انچ ہے تیس فٹ بلند محرابوں کی اندر مسمن یعنی آٹھ کونے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس پر گمبت بنا ہوا ہے گمبت کے نیچے ہوشنگ شاہ کا مقبرہ ہے قبر کا تعویز سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے اصلی قبر اس تعویز کے نیچے ہے جس میں جنوب کی طرف سے سیڑھیاں اندر جانے کے لیے بنی ہوئی ہے اس پر پتھر کا فرش ڈھاک کر راستہ بند کر دیا گیا ہے گمبت کے نیچے تین قبریں بنی ہوئی ہیں جن میں تین تعبوت سنگ مرمر کے ہیں ایک سرخ پتھر کی اور باقی پر چونے کا سندلہ ہے یہ قبریں سلطان ہوشنگ شاہ کے خاندان کے افراد کی ہیں ہوشنگ شاہ کے مقبرہ کے گمبت میں مسامات کے ذریعہ ہوا داخل ہو جاتی ہے جو سرد ہو کے پانی بن کر ہوشنگ شاہ کے تعبوت پر قطرہ قطرہ ٹھپکتی رہتی تھی تعویز پر پانی نکلنے کا راستہ بنا ہوا ہے جو بہ جاتا تھا اس کو لوگ ہوشنگ شاہ کی کرامت باور کرتے تھے پانی کے اقترات ٹپکنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے ہوشنگ شاہ کے تعویز قبر پر قلمدان بنا ہوا ہے اس کے بالائی حصہ سے آج بھی سندل کی خوشب آتی ہے یہ مقبرہ ایک زیارتگاہ بن گیا تھا جہاں ہر سال سلطان ہوشنگ شاہ کا عرص ہوتا تھا گلشتہ سو سال سے یہ سلسلہ بند ہو گیا نمبر دو مقبرہ سید نظام الدین مانڈوی مانڈو میں دوسرا معروف ترین وقابل دید مقبرہ سید نظام الدین مانڈوی رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ مقبرہ ساغر تالاب کے مشرقی پشتہ کے نیچے فارشت نرسری کے درمیان سید نظام الدین مانڈوی اور ان کے والد بزرگوار سید اشرف کا مقبرہ ہے یہ مقبرہ سید نظام نے خود اپنے والد کے مزار پر بنوایا تھا اور خود بھی اس میں دفن ہوئے امارت دو منزلہ ہے بیچ میں مقبرہ اور تین طرف غلام گردش اور بڑے بڑے دالان ہیں حادثات زمانہ سے مقبرہ کے تابط غائب ہیں نمبر تین دریہ خان کا مقبرہ مانڈو میں تیسرا مشہور دریہ مشہور وزیارت کے قابل مقبرہ دریہ خان کا مقبرہ ہے ہاتھی محل کے شمال میں کچھ دور ایک مقبرہ ہے جو دریہ خان کے مقبرہ کے نام سے منصوب ہے دریہ خان سلطان محمود خلجی دوم کے احد پندرہ سو دس تا پندرہ سو چھبیس میں مانڈو کے دربار شاہی کا ایک عالی حاکم تھا اس قدیم امارت کا فن تعمیر بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ اس دور تعمیر کا اظہار کرتا ہے جس میں جامع مسجد و مقبرہ ہوشنگ شاہ کا طرز تعمیر دائی کے محل اور چھپن محل کے طرز میں تبدیل ہوا اب آئیے تالاب کے سلسلے میں مانڈو کے مشہور مقامات میں سے چند تالاب بھی ہیں ان چند مشہور تالابوں میں سے ایک کپور تالاب ہے جہاز محل کے سامنے مشرق کی طرف ایک تالاب ہے اس کے تین طرف دیواریں ہیں اور چاروں کنارے پکے اور پختہ بنے ہوئے ہیں جن میں سڑھیاں ہیں تالاب کے وسط میں ایک شہ نشی بنا ہوا تھا اسی طرح تالاب کے مغربی کنارے پر بھی ایک شہ نشی بنا ہوا تھا دونوں شہ نشینوں کو ایک پتھر کا راستہ جوڑتا تھا دوسرا تالاب منج تالاب مانڈو کا معروف ترین دوسرا تالاب منج تالاب ہے یہ تالاب جہاز محل کے مغرب میں سات سو پچاس فٹ مربع ہے اور کپور تالاب سے بڑا ہے تالاب کے شمال اور جنوب میں شاہی محلات کے کھندرات ہیں تیسرا تالاب ساغر تالاب مانڈو کے تالابوں میں سے ایک اور مشہور تالاب ساغر تالاب ہے یہ مانڈو کی پہاڑی کے وسط میں ایک بڑا تالاب ہے جو گرمیوں میں بھی خوشک نہیں ہوتا موسم سرمام تالاب میں بتخوں کا پڑاؤ رہتا ہے اور مچھلیاں بہت ہیں چوتھا تالاب ریوکنڈ تالاب مانڈو کے مذہبی مقامات اور مشہور تالابوں میں سے ایک ریوکنڈ تالاب ہے ہندو لوگ اس تالاب کو متبرک مانتے ہیں اور دریائے نرمدہ کا طواف پری کرمہ کرنے والے یہاں آ کر اس تالاب میں اشنان کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اس تالاب میں دریائے نرمدہ کا سوت ہے یہاں پانی کے چشمہ رہا ہوگا جو آس پاس کی پہاڑیوں سے رستہ ہوا جمع ہو جاتا تھا سلطان باز بہادر نے اس کو کھدوا کر ایک تالاب بنوا دیا اور اسے پختہ کروا دیا ریوکنڈ تالاب باز بہادر اور روپمتی رانی کی پریم کہانیوں کو سمرپت ہے باز بہادر نے تالاب روپمتی منڈپ میں پانی کے انتظام کے لیے بنوایا تھا یہ تھی تالابوں کی تفصیلات امید کرتا ہوں کہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوں گی خود بھی سنیے دیکھئے اور دوسروں تک شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنے کی کوشش کیجئے آئندہ کل سلسلہ نمبر سات میں مانڈو قلعہ کی تاریخ مانڈو شہر کی باولیاں اور نہر جھروکہ کی تفصیلات پیش کی جائے گی آپ ضرور سننے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی سننے کے لیے آگاہ کریں فقط والسلام آپ کا خیر اندیش مفتی محمد عالم گردانش قاسمی